ہم تو ظاہرے ایک موقف رکھتے ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جاہریت ہوئی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا یہ پاکستان کا موقف ہے لیکن اس کے ساتھ یہ موقف بھی ہے کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا جنگ کے لئے لیکن بھارتی وزیر دفاع کا جو بیان جس کا شامود قریش صاحب نے بھی آج ذکر کیا کہ نیوکلئر ویپن کے استعمال میں وہ پہل بھی کر سکتے ہیں یہ بکلاہٹ ہے یہ پلاننگ ہے یا وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں سوچ کیا ہے اور پاکستان کس طرح سے لے رہا ہے اس بیان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں جہاں تک ہمارے آرمی کا یا ہمارے پلانرز کا تعلق ہے جب بھارت کہتا تھا کہ ہم نو فسٹ یوز کریں گے ہمارا پہل نہیں ہم کریں گے تو اس وقت بھی ان کی بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کیا گیا تھا یہ اس کو ہمیشہ سمجھا گیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل آڈینس کو دھوکہ دینے کے لیے دیسپشن کے لیے یہ بات کی جاتی ہے لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اپنی تیاری اسی طرح رکھی اور جو فل سپیکٹرم ہم نے اپنا وضع کیا ڈیٹرنس کا اس میں یہ پہلو بلکل ملہود نظر رکھا کہ بھارت کہتا کچھ ہے لیکن کرے گا کچھ اور لہذا پہل بھی کر سکتا ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے رسپانس دینی ہے ان کے لیے تو یہ بات بے مانی تھی لیکن سیاسی سطح پہ لازمان ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اس کا جس کا کہ حکومت نے بھی ذکر کیا اور یہ کنڈم کرنا چاہیے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ نیوکلر ویپنز ہیں ان کو اسی طرح جب جی چاہے کوئی کہہ دے کہ جی میں چلا دوں گا تو وہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ دونوں کے پاس ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے نیوکلر ویپنز بنے ہیں تقریبا نوے سال کی تاریخ ہے کہ دو نیوکلر پارس کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی وہ اسی وجہ سے کہ دونوں کو ایک ڈیٹرنس دونوں طرف ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مکمل تباہی کا باعث بنیں گے لہذا ان جہاں جہاں نیوکلر ویپنز ہیں قوموں کے پاس وہ پروکسی وارس پہ زیادہ زور دیتی ہیں پروکسی وارس زیادہ ان کے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں وہ پروکسی وارس کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں تو وہ بالکل چلتی ہیں جیسے ابھی بھارت افغانستان سے ہمارے ہاں پروکسی وار کرواتا رہا ہے اور بہت زیادہ کرائی اس نے بڑا نقصان بھی ہوا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اگر کل کو کچھ کرے تو کشمیر میں کر لے وہ ٹھیک ہے کہ ایک بہانہ ہے کہ جی وہاں پہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ایک آرزی لائن ہے لو سی ہے دوسری طرف یہ پروکسی وار وہ بالکل ہم بھگت رہے ہیں پہلی ہمارے خلاف اس نے افغانستان سے شروع کی ہوئی ہے لہذا ڈائریکٹ جنگ کا دصبر حقیقتا نہیں ہے جہاں نیوکلر ویپنز موجود ہیں آپ کے خیال میں جن صاحب اس حد تک پاگلپن کا مظاہرہ کر سکتا ہے بھارت کے کوئی پلواما جیسا کوئی چیز پلان کرے اور اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کرے اگرچہ پہلے بھی بھارت نے اس کو پلان کیا تھا لیکن اس موقع پر کیا اس طرح کی کوئی چیز آہ آ سکتی ہے جو کہ پاکستان نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے دیکھیں یہ بالکل ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھان کورڈ کا واقعہ ہوا تو بھارت نے الزام ہم پہ لگایا ہم نے کوئی ایفیکٹیبلی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی پھر اڑی کا واقعہ ہوا اس نے الزام لگایا پھر اس نے اپنے پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا جی ہم نے سرجیکل سٹائک کر دی ہے جو کی نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنی پبلک کے ٹیمپر کو ڈاؤن ہاں اس کا اب یہ چیزیں پھر پلواما کا آیا اب پلواما پہ بھی ہم نے کوئی بہت شدت سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی اس وقت کوشش نہیں کی بھارت الزام لگاتا رہا اور آپ دیکھئے کہ اس وقت پہ جب پلواما کا ہوا تو امریکہ آسٹریلیا یا یہ فرانس اور برطانیہ انہوں نے سب نے حمایت کی کہ بھارت کچھ بھارت اگر ایکشن کرے گا تو اس کا حق بنتا ہے لہٰذا بالا کورٹ میں جو کچھ اس نے کیا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو حمایت آسل تھی ورنہ وہ جورت نہ کرتا تو اگر بھارت کو اس نیریٹرپ پہ کامیابی ملتی رہی ہے تو وہ کیوں نہ کرے اب چیز یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اب کی جو حکومت ہے ہماری انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ پلواما جھوٹ تھا اور یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کا جھوٹ دوبارہ ہوگا تو بھارت ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا وہ کوشش ہو جائے اس معاملے میں کہ ہمارے پاس ثبوت تو پلواما تھے کوئی نہیں الزام آیت کیا تو حمایت تو اس وقت مل گئی لیکن آج پاکستان کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کامیاب نہ ہو کیونکہ پاکستان کا دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اگر بھارت کو الزام آیت کرے تو پاکستان برملا کہے گا کہ جناب اس کی تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کرائی جائے یا یونیٹیڈ نیشن انویسٹیگیشن کر لے یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو جائے کہ پاکستان اور بھارت مل کے کریں پاکستان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو پہلی کہہ دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ پلان کیا جا رہا ہے بلکل یہ بھی یہ بھی بات ہے